اسلام علیکم تھرڈی اے وہ یوز ہوں گے یہاں پر آپ کے پاس کیا ہے اب اس میں ایف فائی اور سائی تین فنکشن یہ سٹیٹمنٹ اس میں بتائی ہے اور کانٹینیز ان کلوز انٹرول اے بی ڈیفرینشی ایبل ان دس دن شو دات دیر اگزیسٹ اے پوائنٹ اگزائی یہ سی کی بجائے اس نے اگزائی ایک پوائنٹ اس کو اگزائی بولتے ہیں یہ سی کوئی بھی اے بی کے درمیان کوئی بھی پوائنٹ ہے اگزائی اگزائی مطلب سی سمجھے نا سی ٹائپ کوئی چیز ہے مطلب یہ کہ ان دونوں کے درمیان یہ اس نے کنڈی یہ کہتا ہے اس کو زیرو پروف کریں اس کے بعد کیا کریں ہنس ڈیڈیوز کہتا ہے پھر اسی سے آپ نکال لیں مین ویلیو تھرم نکال کے بتائیں اور کاشیز مین ویلیو تھرم دونوں تھرم نکال کے بتانے ہیں اب کیا کریں گے سرارٹ پھر آپ کو تھوڑا سا کرنا پڑے گا کنسیڈر یہ آر بھی ہے کنسیڈر دا فنکشن ہے اب اس میں تین فنکشن ہے تو اس میں آویسلی تین فنکشن آپ کو کنسیڈر جیسے مین ویلیو تھرم میں ایک تھا کاشیز مین ویلیو میں دو تھے پھر ہم نے یہ دو سپوز کیے تھے پتا ہے نا ابھی پیچھے تو اب اس میں تین ہے سائی بھی ہے تو ایک اور سپوز therefore پہلے کے ساتھ نہیں کانسٹنٹ ڈالنا باقی دونوں کے ساتھ let f of x small پلس a into phi of x پلس b into psi of x بی اے فنکشن where a b اردہ کانسٹنٹ where a b جو ہے نا یہ کانسٹنٹ سا اور ہمیں انہیں solve کرنا ہے دوسری بات آپ یہ سپوز کر لیں f of a is equal to f of b is equal to 0 اس میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ پہلے ہم کاشیز مین ویلیو تھرم جو کیا تھا اور جو رولز لنگرانجیز مین ویلیو تھرم کیا تھا اس میں ہم نے ایک اور جو اس کے علاوہ ہم نے جو سپوز کیا تھا نا وہ کیا تھا کہ f of a is equal to f of b only لیکن اس میں f of b is equal to f of b is equal to 0 دونوں کو 0 کے برابر رکھنا ہے بس یہ فرق ہے اس میں اور اس میں خیال رکھنا now f of a is equal to 0 and f of b is equal to 0 f of a ہمیں یہ کیونکہ اس لیے بتا کیوں 0 رکھا یہاں سے تھوڑا ساپ کو کلو مل جائے گا right side پہ 0 ہے نا تو اس لیے یہ لانا یہاں پر f of a solve کرو یہ آپ کے پاس فنکشن پورے کا پورا sorry یہ آپ کے پاس فنکشن دیا ہو یہ انصر ہے f of a یہاں رکھ دو capital f of a capital f of a is equal to small f of a plus a into 5 of a plus b into psi of a is equal to 0 f of a is equal to 0 جو ہے یہ دیکھیں f of a is equal to 0 یہ f of a میں نے solve کیا اس کو 0 رکھیا f of b solve کیا solve کیا کرنا ہے values اٹھا کے رکھ دیں this is equal to 0 اس کو ایک کو number 1 کہہ لیں ایک کو number 2 کہہ لیں اب کیا ہے obviously this function یہ والا جو function اب دیکھیں کوئی سن میں اس نے بتایا f of x phi of x and psi of x are continuous and differentiable both اور f of a is equal to f of b b ہے بے شک 0 ہے ہوتا رہے ہیں تو دونوں برابر ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو capital f of x ہے یہ والا یہ والا this satisfies all the conditions of rolls theorem اس کا مطلب ہے there exists a point exile belongs to r such that f dash of exile is equal to 0 اس نے وہ دیا نا ہم بھی exile لیں گے ٹھیک ہے تو therefore یہ دیکھیں obviously f of x satisfies all the conditions of rolls theorem so there exists a point exile belong to such that f dash of x is equal to 0 اب f dash of x کے لئے ہمیں f dash of x چاہیے ادھر x f dash of x plus a small f dash of x plus a phi dash of x plus c side dash of x تو اب اس کو x کی جگہ پہ exile رکھ دو میں بار بار بتا رہی ہیں exile is a point in between a and b اس کو 0 رکھو گئی یہ دیکھیں اس کا derivative لے کے اس کو یہ پہلے derivative لیا اس کو یہ 0 رکھ دیا یہ is equal to 0 ادھر سے skip ہو گیا تھا تو یہاں پر یہ میں نے اوپر لکھا this is equal to 0 یہ نہیں لکھنا so is equal to 0 so this is equal to 0 اس کو number 3 کہ لیں اب یہ ایک بڑا elegant method ہے ہمارے پاس equations دی ہیں تو ہم determine eliminate اس میں سے اب a b اس نے ہمیں کیا کرے ہیں a b c کو اب دیکھو اس کو اس لئے بتا کیا کیا اس میں کیا کیا تھا a اور b دو آپ کے پاس unknown coefficients اگر تھے تو دو ہی equations تھی ایک تھا لیکن یہاں پر کیا sorry functions یہاں پر کیا ہے functions آپ کے پاس تین ہیں تو equations آپ کے پاس کیا ہیں دو obviously f of a is equal to f یہ دو ہی ہیں وہ تو بات ہم پھر کیا کریں گے اس کو اس فارم سے اس طرح سے solve کریں گے بلکہ یہ نہ بھی ذہن میں رکھو ایک بڑا آسان سا آپ ابھی mathematical method میں determinants والا chapter پڑھو گے اس میں آپ کو یہ clear ہو جائے گا کہ a b کو eliminate کرنا ہے تینوں equations میں آپ only یہی ذہن میں رکھو a b اور یہ آپ کے پاس number from number two and three one two and three eliminating a b بڑا آسان سا طریقہ پتا کیا کرتے ہیں a b کو چھوڑ دیں یہاں پر right side کے zero مطلب لے کہ یہ تو پہلے ہی zero یہاں پر آپ کے پاس کیا آجائے گا اس کے ساتھ تو کچھ نہیں ہے آپ کے پاس یہ f of a اصل اے اس میں تو ہے ہی نہیں ہے نا f of a پھر یہاں سے چھوڑ دیں phi of a یہاں سے چھوڑ دیں phi of a یہ لکھا پھر آپ کیا کرو f of b ایسے ہی لکھیں یہاں سے آپ چھوڑ دو a کو یہاں سے چھوڑ دو b کو phi of b اس میں تو ہے ہی نہیں ہے نا اس کو as it is لکھ دینا سایہ بی اس کے بعد تیسری کونسی ہے f ایسے ہی لکھ دو اس میں سے a کو چھوڑ دو اس میں سے b کی چھوڑ دو is equal to zero کیونکہ ساروں کے سائٹ پہ zero آئے نا right side یہ ہے طریقہ eliminate کرنے کا کسی equation میں سے کوئی constant کوئی بھی coefficients آپ کو اگر ان کو نکالنا ہے یا اس کو کیا اب دیکھو اس کو آپ کو پتا ہے یہ determinants پرپرٹیز پتا ہے آپ کو کہ اگر کوئی دو روز یا دو columns انٹرچینج کرے تو باہر negative sign آتا ہے تو r ہم نے کیا کرنا ہے question میں دیکھیں question میں اب بس آ گیا answer ہمارا ہمارے پاس question میں کیا ہے f dash f x سب سے اوپر ہے اور a ہے پھر نیچے b پھر اس میں کیا کریں گے اس کا مطلب ہے یہ میں سب سے اوپر چاہیئے ٹھیک ہے تو پہلی اور تیسری رو کو change کر دو آپ اس میں interchange کا مطلب ہے اس کو ادھر لیں اس کو ادھر لیں تو باہر negative sign آئے گا یہ negative یہ نیچے والی اوپر چلے گی اوپر والی نیچے یہ ہوگی ابھی بھی نہیں ابھی بھی کیا ہے question میں ہمارے پاس f a second row میں تو پھر second and third row کو بدل دو جب ان دونوں کو بدل پھر ایک negative sign آئے گا وہ negative اور یہ negative مل کے plus ہو جائے گا right side پھر آپ نے zero ایسے ہی لکھنا یہ دیکھیں وہ آپ کے پاس جو بھی ہے یہ دیکھیں so we get یہ minus پہلے minus 1 تھا minus 1 لکھ لیں یا minus لکھ لیں اس کے بعد کیا ہے یہ ہاں بھی minus 1 تو minus minus plus ہو جائے یہ دیکھیں یہ answer آگیا جو ہمیں چاہیے تھا اب کیا کرنا ہے وہ کہتا ہے کہ اس answer سے آپ کرو تو یہ 0 ہو جائے سائی ڈیش آف x is equal to 0 سمجھ جائے where c is any constant therefore side ڈیش is equal to 0 and constant therefore side ڈیش is c رکھ لو k رکھ لو کچھ بھی رکھ لیں therefore اب x کی جگہ پہ جو مرضی پوائنٹ رکھ لو answer پھر 0 ہائے گا ادھر 2 رکھ لو side ڈیش آف 2 is equal to 0 3 رکھ تو ہم نے side رکھ لیا کیونکہ ہمیں ادھر چاہیے اب یہ والی values جو آپ نے solve کی کونسٹنٹ ہے یہاں پر آپ کیا کروگے side of a لگاؤگے تو c رہے گا side b لگاؤگے پھر بھی c رہے گا تو یہ لگا دیا اب کیا کروگے last والے column سے c common لے لیں یہ اب آپ کو آگیا آتا ہے common لے کے اس میں سے اس کو منس کریں پتا کیوں اس میں سے اس کو منس کیا ایک تو اس کو solve کرنا تھا دوسرا f b منس f a type کی چیز آئے گی ہمیں کاشی mean value theorem بنانا ہے ٹھیک ہے یہ no expand by column number 3 دیکھیں پہلے کیا کیا دوسری row میں سے r2 minus r3 r2 میں سے r3 کو منس کیا f a minus f b 5 a a minus 5 b 1 minus 1 0 آگیا ٹھیک اوپر ایسے ہی اب اس last column سے expand کر دو یہ سارا column یہ ساری row ختم یہ آپ کے پاس آتا ہے ایسے ہوتا ہے اور یہ کیا ہے last 3 3 3 3 رو 1 2 3 3 3 3 column minus 1 3 plus 3 even آئے گا تو اس سے کروگے یہ سارا column یہ درمیان میں بچ گیا یہ دیکھیں یہ لکھ دیٹرمیننٹ کے ساتھ ہے اب یہ solve کرنا آتا 2 by 2 determine this minus this is equal to 0 اس کو simplify کریں سامنے آپ کے solve ہوا یہ دیکھ لیں یہاں سے آپ کیا کرو کیونکہ کاشز mean value theorem یہ دیکھیں ساری سامنے اس کو right پہ لینے minus minus ختم ہے f b minus f a over phi b minus phi f a is equal to f f x i over g phi f x i me kاشز mean value 13 فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں کیا تھا phi کی جگہ پہ g تھا بس باقی تو کچھ نہیں ہے وہ کیا تھا g b minus g a over f b minus f a is equal to f dash of c over g dash of c اسی طرح کھر دو فنکشن ہیں ان کا اوپر یہ ہے which is kاشز mean value theorem where x z belong to is is mean value theorem mean value theorem is a function that f b minus f a over b minus a to f x put کرو یہ اب اپنے ذہن میں رکھنا ہے پھر آپ کو پتا لگ جائے گا کرنا کیوں ہے اس کا derivative below 1 آگیا f x کی جگہ پہ a رکھو f x کی جگہ پہ b رکھو f a is equal to a obviously a آتا f b is equal to b یہ آپ دیکھنا کہ آپ کو x کو x رکھا تھا اب 5 dash of x solve کر 5 dash of x 1 5 dash of x b 1 ہے یہ ساری values اٹھا کے اس میں رکھ اتنا ہے کہ اس میں c کی جگہ پہ اگزائی ہے اور یہاں پر کیا تھا وہ کیا تھرم ہوتا f b minus f a over g b minus g a is equal to f f c over g r is is it g g c c phi ہے this is c mean value theorem یہ اب آپ نے پیچھے theorem پیچھے lecture میں کیا اس کو اچھے سے کرو گے تب آپ کو سمجھ لگے کہ what is c mean value theorem تو یہ ہی ہمیں لانا تھا which is lanc range mean value theorem باقی question جو ہے نیکس lecture میں ڈس قریں